نواز شریف کی پاکستان واپسی سزا یافتہ سابق وزیراعظم کے پاس جیل سے پچنے کا کوئی قانونی راستہ موجود ہے؟ پاکستان پہنچنے سے پہلے عوام کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ جب نواز شریف پاکستان پہنچیں گے تو کیا وہ لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے جو ان کے استقبال کے لیے 21 اکتوبر کو لاہور پہنچیں گے؟ منارے پاکستان جائیں گے یا پھر انہیں دوبارہ کوٹ لگ پر جیل جانا پڑے گا؟ نواز شریف جب سن 2019 میں علاج کی غرص سے بیرونے مل گئے تھے تو اس وقت وہ سزا یافتہ تھے اور اسلام آباد کی احتضاب عدالت کی طرف سے الازیزہ سٹیل ملز کے مقدمے میں بطورے کہہ دی سات سال کی سزا کاٹ رہے تھے مسلسل عدم پیشی کی بنا پر اب عدالت انہیں اشتیاری بھی کرا دی چکی ہے آئیے جانتے ہیں کہ نواز شریف کو اس وقت کون سے قانونی چیلنجز درپیش ہیں اور اس حوالے سے ان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں عدالتیں آج کل بڑی لبرل ہیں اور وہ ایسا کوئی شخص جو کسی مقدمے میں مجرم ہونے کے ساتھ ساتھ اشتیاری بھی ہو تو اس کو حفاظتی زمانت دے دیتی ہیں تاکہ وہ متعلقہ عدالت میں پیش ہو کر اپنے مقدمے کے سٹیٹس کو بحال کروا سکے اور اس کے بعد وہ اپنی قانونی جنگ لڑے عدالتی تاریخ ایسی بے شمار مثالوں سے بھری ہوئی ہے جہاں پر ملزم یا مجرم کی عدم موجودگی میں عدالتیں انہیں حفاظتی زمانتیں دے دیتی ہیں اور حفاظتی زمانتیں دو دن سے لے کر دو ہفتوں تک بھی ہو سکتے ہیں نواز شریف کو متعلقہ عدالت میں پیش ہو کر اپنی سزاؤں کے خلاف دائر اپیلوں کے مسترد کیے جانے کی عدالتی فیصلوں کے خلاف درخواستیں دائر کرنا ہوں گی اشتیاری قرار دے گر وارن جاری کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ملزم یا مجرم کو پکڑ کر قانون کے سامنے سرنڈر کرا جائے اگر کوئی اشتیاری خود سرنڈر کرنا چاہتا ہے تو عدالت اس کو یہ موقع فرہم کرتی ہے ایون فیلڈ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ مقدمے کی دو شریک ملزمان مریم نواز اور کیپٹن سبدر کو بری کر چکی ہے اور اس عدالتی فیصلے کا فائدہ نواز شریف کو اس مقدمے میں دی جانے والی سزا اور بریت سے متعلق درخواست دائر کھونے کی صورت میں ہو سکتا ہے واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی زمانت کی درخواست منظور کر رکھی تھی اور عزیزہ سٹیل ملز کے مقدمے میں صحت کی بنیاد پر ان کی سزا کو موتل کر کے آٹھ ہفتوں کے لیے زمانت منظور کر لی تھی